اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب امید اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں میرا نام ہے شفاق تحیر اور آپ دیکھ رہے آپ کا یوٹیوب چینل رانشیخ حبوری و فنوید نیلل تو جیسا کہ آپ نے تھملے میں دیکھا کہ یہ آج کی میری میری ویڈیو ایک انمول رتن کے اوپر ہے تو یہ ایک نہیں یہ بہت سے انمول رتن ہے جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکس بائی نیکس بات کریں گے تو میری پریویس ویڈیو جس کے اندر میں نے پیپر آرٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پیپر ایزی طریقے سے بناتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ویڈیو میں پیپر بنانا تو سکھا دیا تھا بتا دیا تھا آپ کو لیکن اس کے پیپر بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے بارے میں میں نے بولا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک نیکس سیریز جو جو چیز چاہیے ان کے بارے میں میں نے ڈسکس کی ہے تو ان کو میں نے انمول رتن کا نام دیا ہے تو یہ میری یہ پہلی ویڈیو ہے اس سیریز کی انشاءاللہ یہ تین یا چار سیریز تین یا چار ویڈیوز کے اندر میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور پلیز میرے ساتھ رہیے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آخر میں بھی کچھ بات کرتے ہیں اوکی جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی توییورز یہ ہے ہمارا پہلا انمول رتن جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں میرے پاس یہ چار قسم کے برٹر پیپر ہیں بیسکلی تو یہ دو برٹر پیپر ہیں اور یہ دو جو جو ہیں ان کی کیا ورائیٹی ہے یہ کیا چیزیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو اس برٹر پیپر کا ہماری برائیٹی کی فیلڈ ایک اندر بہت اہم کردار ہے سمجھ دیجئے کہ جیسے کہ یہ بیسک چیز ہے جو ہم سٹارٹی میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے تو یہ میرے پاس برٹر پیپر ہے فس قوالٹی یہ سیکنڈ قوالٹی یہ میرے پاس ہے کائٹ پیپر جس کو ہم لوگ گوڈی پیپر بھی بولتے ہیں اور یہ میرے پاس پارچمن پیپر اصل میں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ برٹر پیپر کی آلٹرنیٹیو ہیں اگر ہمارے پاس برٹر پیپر نہیں ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک پانچوی چیز بھی ہوتی ہے جو کہ میرے انڈیا کے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ انڈیا میں ایک پلاسٹک شیٹ ملتی ہے میں نے وہ آرڈر کی ہے تو انشال جیسے آئے گی میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا تو چلیئے ان کا شروع کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو میں ان پیپر کی ورائیٹی کوالٹی شائننگ اس کے بعد میں ان کا جو تھکنس تھیننس اور جو ان کا فارمولہ ہے ہم ان کے بارے میں انشال آپ کو ضرور بتائیں گے اوکے جی ہم ایسا بنے رہیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ ہے میرے وہ چار انمول رتن نہیں نہیں ایک انمول رتن چار حصوں میں سوری آپ ناراض مجھے گے میں نے ان کو انمول رتن کا نام دیا تو پریز اس کے بھی سٹوری میں آپ کو انشال آپ ضرور بتاؤں گا کہ میں نے ان کو انمول رتن کیوں بولا چلیئے میں دے ساتھ رہیے گا اب ان کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون سا مہیں فائدہ مند فائدہ زیادہ دے گا اور فائدہ کم دے گا ہمارا ایک ڈیزائن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا پیپر اس کے پر کتنا کلیئر ہوتا ہے ابھی ہم چار نمبر پیپر سے شروع کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں رکھنے کے بعد چار نمبر پیپر ہمارا جو ہے وہ اتنا کلیئر ہم کو نہیں نظر آ رہا اس کے اندر دیزائن یہ میں نے دیزائن چینج کیا لیکن اس کے ابھی ہمیں یہ چیز ہیتنے کلیئر سے سا نظر نہیں آ رہا تو ابھی ہم پیپر نمبر تین کو لگا دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا پیپر تین نمبر پیپر ہے برپیپر یہ دیکھیں اس کے اندر ہی ہمیں یہ اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا آپ دیکھ چکتے ہیں اتنے کلیئر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ پیپر یہ اتنا زیارہ ٹک بھی نہیں رہا اس کے اوپر تو جیسے ہم اس کو لائٹ کرتے ہیں تو یہ پھر بھی ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر ایشو آ رہا ہے ابھی ہم لگائیں گے پیپر نمبر دو ہمارا پیپر نمبر دو آ گیا پیپر نمبر دو میں بھی ہمیں کتنا کچھ ہم اس کو تھوڑا سا ڈل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈل میں بھی ہمیں یہ کتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا ابھی ہم آئیں گے پیپر نمبر ایک کی طرح تو یہ دیکھیں ہمارا پیپر ایک نمبر پیپر دیکھیں دیکھیں اس کا اندر کتنا زبر دس قسم سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ڈل کلر اور یہ برائٹ میں دونوں میں ہمیں یہ بہت زبرس نظر آ رہا ہے تو جی ابھی ایک نمبر پیپر اور دو نمبر پیپر کچھ ٹھیک ہیں جی تو بی برز جیسا کہ آپ نے کمپیوٹر کی لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر دیکھا کہ ہمارے جو پیپر ہے اس کی کلیر کتنا ہے اس بہت تھک کتنا ہے پرنٹنگ کے سسٹم کیسے اس کا اوپر نظر آئے گا تو یہ آپ نے چیک لیا تو اب ہم اس کے فارملے کے بعد میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا پیپر نمبر 1 ہے یہ 1.00 mm کا ہے اور یہ ہمارا پیپر 2.00 mm کا ہے اور یہ ہمارا پیپر نمبر 3 ہے یہ بھی 2.00 mm کا ہے لیکن اس کے یہ تھوڑا ہلکا ہے اور تو کوالٹی میں بھی ہلکا ہے اور ویسے بھی یہ بہت لائٹ ویڈ ٹائپ ہے اور یہ جو ہے یہ تھوڑا اس سے ٹھیک ہے پیپر یہ پکڑے میں پتا چلیا کہ یہ پیپر اور یہ جو ہمارا پیپر ہے پیپر نمبر 4 یہ اصل میں ہمارا آلٹرنیٹیو یہ دو ہمارے آلٹرنیٹیو تھے جس کو ہم کائٹ پیپر بولتے ہیں اور پارچمن پیپر اصل میں ہمارے کام کے یہ دو پیپر ہیں لیکن یہ دو آلٹرنیٹیو ہیں 3.00 mm اور 4.00 mm ہمارے آلٹرنیٹیو ہیں اصل میں ہمارا کام ایک نمبر 2.00 mm کا ہے 3.00 mm اور 4.00 mm ہمارے آلٹرنیٹیو ہیں تو یہ پارچمن پیپر ہے اور ان کا یوز کیسے ہوتا ہے بسکلی یہ تو ہم یوز کرتے ہیں اپنی کڑھائی کے کام میں دونوں پیپر اور یہ تین نمبر اور چانور پیپر یہ اصل میں تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے اس لئے یہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جب شوز وغیرہ خریدتے ہیں یا ایسی چیز چیز کے اندر پیپر وغیرہ کی کورنگ ہوتے ہیں جو ڈیکوریشن پیس وغیرہ تو ماربل کی چیز وغیرہ تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اور یہ جو پارچمن پیپر ہمارا اس کو ہم لوگ بیکنگ شیٹ بھی بولتے ہیں بیکنگ پیپر بھی بولتے ہیں تو یہ اصل میں زیادہ تر سویٹنر جو لوگ سویٹ بناتے ہیں پیکری ٹائپ جو چیز بناتے ہیں کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ تو وہ یہ لوگ نیچے اس کے بچھا کے اس کے اوپر پڑنگ وغیرہ کر کے اس کو بناتے ہیں تو یہ دو ہمارے ہوئے آلٹرنیٹیب اور اصل میں ہماری یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کی چیزیں ہیں تو آپ ان میں بھی جو فرہ کا وہ دیکھ لیجئے اور وہ آپ نے ویڈیو میں بھی چیک کر لیا تو پلیز اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن آپ کے پاس تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی سرچ کروں گا اور ایک پانچواں پیپر ہوتا ہے پلاسٹک شیٹ پیپر وہ ہمارے انڈیا کے جو میرے بھائیں ہیں بہنیں ہیں جو میری ویورز ہیں وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ انڈیا سے ملتا ہے میں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے آرڈر کیا جیسے وہ انشاءاللہ مجھے ملے گا تو میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا جی تو ویورز کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اس کے بارے میں میں نے جتنی سرچ کی تھی جتنا مجھے علم تھا نالج تھا میں نے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو اگر میری یہ ویڈیو بنانے میں کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو تو پلیز میری انفارمیشن میں کچھ کمی ہو تو پلیز مجھے آپ ضرور کمیل میں بتائیے گا انشاءاللہ میں اس کو اپنے نالج میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور میری ویڈیوز کو پلیز کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کمیل اور شیئر بھی کیجئے گا بہت مشکل سے بہت مہنے سے ویڈیو بناتا ہوں تو پلیز میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی زیادہ ضرور انفارمیشن والی انفارمیٹیو والی ہونی والی ہے تو پلیز اپنے خیار رکھئے گا جیسے کہ میرا سلوگن ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہم اس ویڈیو میں کچھ سیکھیں گے کچھ سیکھائیں گے اور مل کر اس چینل کو چلائیں گے تو تھینکیو جی اپنا خیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ فیہ مانگلہ جی اللہ حافظ موسیقی